بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد محترم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری سیریز سٹوریز آف قرآن یعنی قصص القرآن میں آپ کا استقبال ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ آدم علیہ وسلم کی خلافت ان کی تعلیم اور ان کا امتحان کیسے ہوا تھا اور اس امتحان کی کامیابی پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کریں چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کو بتلائیں گے کہ آدم علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر اس کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے فرشتوں کا حضرت آدم علیہ وسلم کو سجدہ کرنا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سات سورتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے جو سور بقرہ، سور عراف، سور بنی اسرائیل، سور قحف، سور طاہا، سور حجر اور سور صاد میں اس کا ذکر ہے اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے عزازیل کے یعنی ابلیس اور شیطان کے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس نے اس بات پر اسرار اور ہڈ دھرمی بھی کی اور اپنی طرف سے دلیلیں بھی پیش کی کہ میں سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہوں اس نافرمانی سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اس پر لعنت فرمائیں اس کو اپنے رحمت سے دور کیا اس پر بھی بجائے معافی مانگنے کے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے محلت مانگی کہ اسے زندگی دے دی جائے قیامت تک کے لیے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو محلت دے دی گئی پھر محلت ملنے کے بعد شیطان اور ابلیس نے ہڈ دھرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کیا کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو کیسے بہکائے گا اور کیسے ان کو غلط راستے پر لے کر جائے گا اس کے منصوبے کے مطابق اس کو سزا سنا دی کہ جو تیرے راستے پر چلے گا ان کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے اب آئیے اس واقعے کی تفصیلات کو قرآن کی آیات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدَمِ اس آیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ، آل عمران، سور بنی اسرائیل، سور قحف اور سور طاہا میں اس آیت کا ذکر آیا ہے چنانچہ حکم ملتے ہی فرشتوں نے اس حکم پر عمل کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ سب کے سب سجدے میں پڑ گئے کہیں پر فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اب سوال یہ ہے کہ فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے حالانکہ ہمیں حکم تو یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہ ٹیکا جائے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سجدہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو تھا صرف آدم علیہ السلام کو قبلہ اور قعبہ بنایا گیا تھا حقیقت میں سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو تھا یا بعض علماء کے رائے یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی تعظیم اور تقریم کے لئے تھا یہ سجدہ عبادت کے طور پر نہیں تھا تمام فرشتوں کے سجدہ کرنے کے باوجود ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ اس کے انکار کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں ذکر فرمایا ہے کہیں پر فرمایا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہیں پر فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل بھی نہیں رہا یعنی نہ سجدہ کیا نہ سجدہ کرنے والوں کی جماعت کے ساتھ جڑا رہا ملا رہا کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا کہیں پر اللہ تعالیٰunci پر فرمایا کہ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا یعنی اللہ کے حکم کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا کافر کے معنی آتے ہیں ہڈ دھرمی کے ساتھ اللہ کے حکم کا یا اللہ کی ذات کا انکار کرنا چنانچہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا اللہ ابلیس وستقبر وکان من الكافرین یہ ہڈ دھرمی کرنے والوں میں سے تھا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ جنات میں سے تھا البتہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لئے فرشتوں کو جو حکم دیا گیا اس میں یہ بھی شامل تھا البتہ فرمایا کہ اپنے رب کے حکم سے یہ نکل گیا فسق اختیار کر لیا اگر ان آیات میں ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی کئی بری صفات کا ذکر فرمایا ایک یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اسی طرح سجدہ کرنے سے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل رہنے سے انکار کیا اس نے تکبر کیا اس نے کفر کیا اس نے بڑائی اختیار کی اور رب کی نافرمانی کی اور صرف اسی پر بس نہیں کہ اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا بلکہ اس حکم کے ناماننے پر اسرار بھی کیا اور اس پر اپنی دلیل بھی پیش کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کونسی چیز مانے رہ گئی تو اس نے کہا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں درجے کے اعتبار سے اور پیدائش کے اعتبار سے بھی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے پیدا کیا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اس مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے سے کیا چیز مانے رہ گئی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اس سے انسان کی عظمت کا پتا چلتا ہے استقبرت ام کنت من العالین کہ تیرے اندر بڑائی آ گئی یا تو اونچے درجوں والوں میں سے ہو گیا کیا مسئلہ تھا تو اس پر اس نے جواب دیا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ پہلی بات تو اس نے کہا کہ میرا درجہ بڑا ہوا ہے یعنی اپنے اندر بڑائی بھی آ گئی اور یہ کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے آگ کے اندر تعلی بڑائی اور اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے اور مٹی کے اندر نیشے کی طرف آنا ہوتا ہے اس اعتبار سے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا اور ایک جگہ پر اس نے کہا قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ کہ ایک ایسی مخلوق کو جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا تو یہ ابلیس کی غلط بیانی تھی اور اس کی غلط دلیل تھی کہ اس نے حکم دینے والے کو نہیں دیکھا بلکہ حکم کو دیکھا اور اس پر قیاس کیا اس پر اپنی عقل لڑائی حالانکہ عبادات کے معاملے میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے عبادات حکم کے تابع ہوتی ہے کہ جس نے حکم دیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی بات کو پورا کیا جاتا ہے جب اس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی حکم کو ماننے سے اور اس پر اسرار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی گئی اللہ نے فرمایا کہ میرے یہاں پر میرے دربار میں تکبر کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہاں سے زلیل اور خار ہو کر نکل جا کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یہاں سے زلیل اور خار ہو کر نکل جا تو اور تیرے پیچھے چلنے والے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو قابل سزا ہے رجم کرنے کے قابل ہے تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت بھیجی جائے کہیں پر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ کہ میری لعنت تجھ پر رہے گی یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت رہے گی تو اگر ہم غور کریں ان آیات میں تو ابلیس کو جو سزائیں دی گئی وہ یہ تھی کہ دربارِ الٰہی سے اس کو نکال دیا گیا اس کو زلیل کیا گیا اس کو قابل مضمت قیامت تک کے لیے قرار دیا گیا اس کو مردود اور قابل سزا قرار دیا گیا اور اسی طرح اس کو لعنتی قرار دیا گیا اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا اتنا ہونے کے باوجود بھی اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں تھا اور اس نے بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے توبہ کرنے کے اس نے اللہ تعالیٰ سے محلت مانگی چنانچہ اس نے کہا کہ قیامت تک کے لیے مجھے محلت دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہوا تجھے محلت دے دی گئی ہے ایک جگہ پر فرمایا ایک متعینہ وقت تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے تجھے محلت دے دی گئی ہے محلت ملنے کے بعد عزازین نے ابلیس نے اپنا منصوبہ اور اپنی پلاننگ پیش کی قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین اس نے کہا کہ اے رب العزت تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا یعنی آدم اور ان کی اولاد کو بہکاؤں گا البتہ اس نے خود کہا اللہ عبادک منہم المخلصین سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنہوے بندے ہوں گے ان پر میرا بہکاوا نہیں چل پائے گا ایک جگہ پر اس نے کہا وہی بات کہی البتہ یہ کہا زمین میں لوگوں کے لئے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا یعنی گناہ بظاہر بڑے آراستہ اور مزین اور بڑے ہی خوبصورت نظر آئیں گے یا ان پر خوبصورت ٹائٹل لگا دیا جائے گا لیکن حقیقت میں وہ گناہوں کا دلدل ہوگا ایسے طریقے سے میں بنی آدم کو بہکاؤں گا بلکہ اس نے اپنا پورا پلان بھی پیش کر دیا کہ کہاں کہاں سے آ کر بہکائے گا چنانچہ اس نے کہا کہ جب تُنہیں مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دیا ہے تو میں سرات مستقیم پر سیدھے راستے پر آ کر بیٹھوں گا یعنی جو لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے انہی کو بہکاؤں گا جو سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے ان پر شیطان کے بہکاؤے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر ان لوگوں کو جو بہکاؤں گا کس طریقے سے کہ میں ان کے سامنے سے آ کر بھی بہکاؤں گا پیچھے سے آ کر بھی بہکاؤں گا دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور اکثر لوگ تیرے قدردان نہیں ہوں گے شکر گزار کرنے والے نہیں ہوں گے پتہ یہ چلا کہ شیطان چار جہتوں سے آ کر بہکانی کی کوشش کرے گا البتہ دو جہتیں باقی رہ جاتی ہیں ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی کہ نیچے جا کر آدمی توازو اختیار کرتا ہے اور نیچے جا کر آدمی سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے چنانچہ اگر بندہ اپنے آپ کو توازو میں اور سجدہ کرنے والوں میں سے اگر بنائے گا تو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی نازل ہوگی جب شیطان نے اپنا پورا منصوبہ پیش کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جواب بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو شخص تیری پیروی کرے گا کہ تجھے اور ان سب کو جہنم کی پوری پوری سزا دے دی جائے گی اور شیطان سے کہہ دیا کہ ان میں سے جس کو بھی تو چاہتا ہے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے گویا کہ شیطان جو آئے گا وہ کبھی آواز کے ذریعے سے آواز کے سریلی پن اور میوزک کے ذریعے سے شیطان کا بہکاوہ آئے گا کہیں پر شیطان اپنی نسل کو اور اپنی سواریوں کو لے کر آئے گا اور انسانوں کو بہکائے گا اور کہیں پر مال اور اولاد کے ذریعے سے شیطان شریک ہوگا جس مال میں اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے زکاة ادا نہ کی جائے اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے جس اولاد کے پیدا ہونے میں شروع سے دینداری کا خیال نہ رکھا جائے اس اولاد میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے اور اس طرح کے شیطان بہت سارے وعدے کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہکاتا ہے البتہ یہاں پر بھی اللہ تبارکہ تعالی نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کہ میرے کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے کہ جن پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا وَقَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلَا اور اللہ تبارکہ تعالی ہی ان کے لئے وکیل ہونے کے لئے کافی ہے اور اللہ تبارکہ تعالی ہی ان کا بہترین کارساز ہے تو ان تمام آیات کا اور اس قصے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان نے انسانی دشمنی میں آ کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا پھر اس پر اسرار بھی کیا اس پر ہٹ دھرمی کی دلیلیں دیتا رہا اور پھر بجائے یہ کہ اللہ تبارکہ تعالی سے معافی مانگنے کے اللہ سے محلت مانگی اور اپنا منصوبہ پیش کیا کہ میں انسانوں کو کس طرح سے بہکاؤں گا اور پھر اللہ تبارکہ تعالی نے بھی اپنا اعلان کر دیا کہ سرات مستقیم پر جو لوگ چلیں گے وہ شیطان کے بہکاؤے سے محفوظ رہیں گے اور جو سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے تو وہ شیطان کے ساتھ سزا کے مستحق ہو جائیں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کو ساتھ میں لے لیں بسم اللہ کہہ کر کام شروع کریں تاکہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو سکے اور ہر موقع پر اس بات کی فکر کرتے رہیں کہ کہیں شیطان کے بہکاؤے میں تمہیں شامل نہیں ہو گیا کہیں میں کبر اور تکبر میں تو شامل نہیں ہوا اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے القبریہ اُریدائی کہ تکبر اور بڑائی تو اللہ تبارکہ تعالی کی چادر ہے وہ اللہ کے شائع نشان ہے اللہ کے سزاوار ہے لہٰذا کوئی مخلوق اللہ کی برابری کرنا چاہے تو وہ ناکام ہو جائے گی اللہ تبارکہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اب اس کو ضرور آگے شیئر کیجئے اس لئے کہ علم کی بات کو آگے شیئر کرنا صدق جاریہ ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ورنہ کہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی غلط راستے پڑنا پڑ جائے امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں